نمسکار میں شمبو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نسل دستک آج دن بھر جس طرح سے کرونا ویکسن کو لے کر گنگان ہوا ہے پردھان منتری کو کریٹ دی گئی ہے وہ عجیب و گریب ہے سوچئے سرد رات ہے باری سوری ہے دلی میں اور کسان جو ہیں لاکھوں کسان بورڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں پہتالی سے زیادہ کسانوں کی موت ہو گئی ہے ایک کسان نے پھر نوٹ لکھ کر سوسائیڈ کر لیا ٹکری بورڈر پر بھی ایک کسان نے سوسائیڈ کیا تھا گازی پور بورڈر پر ایک کسان نے سوسائیڈ کر لیا ایک تو 18 سال کی بیواز کی موت ہو گئی ہے کسان آندولان میں سوچئے اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے میڈیا اس پر کوئی بات نہیں کر رہا اسی دیش کے ناگڑک ہیں سوچئے کس طرح کی میڈیا ہو گئی ہے کس طرح کی سمیدن سلطہ ہو گئی کرونا کو لے کر کرونا ویکسین کو لے کر کریٹ موڈی جی کو دیا جا رہا ہے تو کیا کرونا آنے کا کریٹ موڈی جی کو نہیں دیا جانا چاہیے یوگی آر اتنا اس نے یہاں کہہ دیا کہ بھارت اکلاوتا دیش ہے جہاں دو کرونا ویکسین لانچ ہو رہے ہیں ساسی تھرود نے ساپ ساپ کہا ہے کہ یہ سب کچھ جلدباز جی میں کیا جا رہا ہے کوئی بہت برا ٹریال نہیں ہوا ہے سوچئے میں اس دیش کے بیگیانی کو پر مجھے بھروسہ ہے ڈکٹر پر بھروسہ لیکن پردھان منطری کی وجہ سے جس طرح سے وہ کریٹ لیتے ہیں جس طرح سے وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں سب کی بشورسنیتہ خطرے میں پر گئی ہے آپ سوچئے کہ اتلیش یادو نے پہلے کہا تھا کہ وہ ویکسین نہیں لیں گے یہ وی جے پی کی ویکسین ہے اس کے بعد لوگ ان کو ٹرول کرتے ہیں اب سوامی رامدیو نے کہا کہ یہ کرونا ویکسین ہم نہیں لیں گے مجھے کرونا نہیں ہو سکتا یہ رامدیو کا بیان ہے یہ وہی رامدیو ہے جو سب سے پہلے کرونیل لے کے آئے تھے تو سوچئے کہ کس طرح سے اس دیس میں ایک عویسواس کا محول ہے اور موڈی جی کے کسی بھی وعدے پر لوگ بھروسہ نہیں کریں لوگ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کیونکہ دنیا بھر میں کرونا کے ویکسین آگئے ہیں تو سرکار دواب میں تھی اور اسی لیے جو ہے یہ ویکسین باوہ رامدیو بولے میں نہیں لگوں گا ویکسین مجھے نہیں ہوگا کرونا سرکار دواب خطرناک ہے ایسا کرنا سرکار دواب نے کیا کہہ سو سنیے پردھان مطلب موڈی نے کو ویکسین کو کورونا وائرس میں ہماری خلاف بھارت کی جنگ میں نیرنائک چھن بتایا ہے کامریس کے بریس نیتانند سرما نے کہا کہ استعمال کی منجوری کے مدے پر بہت سابدھانی برت ناوستق ہے تو کیا سب کچھ جلدواجی میں کیا جا رہا ہے جلدی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جو پیدا ہو رہا ہے کہ کیا جلدواجی میں ویکسین لائے جا رہا ہے چونکہ موڈی جی کی بشوشنیتہ اتنی خطرے میں ہے چاہے وہ اسرو کو لے کر ہو نوٹبندی کے لے کر ہو جی ایسٹی کو لے کر ہو لوگ ان کو ایونٹ مینیزمنٹ کے کینگ کہتے ہیں تو کیا دواب میں ہے سرکار اور اسی لئے جلدی سے کرونا ویکسین لے آئی ہے اس طرح کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں دوسرا سب سے بڑا ہے سرکار ویل واپس لے لے یا تو اس کہے یا نو کہے یہ چالیس دن سے لگوک چوالیس دن سے کسان سرکو پر بیٹھے ہوئے ہیں آخر اتنا لمبا کھچنے کا مقصد کیا یا تو آپ بات کیجئے یا پھر بات مت کیجئے تو سرکار کی نیت پر لوگ سک پیدا کر رہے ہیں لگاتار گصہ برتا جا رہا ہے اپنے ہی دیس کے ناغرک جو ہیں وہ سرکو پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پہلے میڈیا کے جرے بدنام کیا گیا پھر نیتاؤں نے ان کو بدنام کیا دیکھتے ہیں کل چار جنوری ہے کیا ہوتا ہے لیکن کسان پوری تیاری کے ساتھ ہیں ان کے لیے کرو یا مرو کی ہے بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھبیس جنوری تک تو ڈٹیں ہی رہیں گے اور جھنڈا یہیں ہی فہر آئیں گے تو کل بڑا دین ہے دیکھتے ہیں چار جنوری کو کیا ہوتا ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ جس طرح کی بشوشنیتہ موڈی جی کے خطرے میں ہے کرونا ویکسن کو لے کر بھی لوگ سوال اٹھانے لگے ہیں آخر ایک پردھان منطری کی بشوشنیتہ اتنی خطرے میں کیوں ہیں کیا وہ صرف کریٹ لینا چاہتے ہیں اسی کو لے کر سوشل میڈیا پر لگاتا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کی کیا پردھان منطری کیا کرونا ویکسن جلدواجی میں لائے جا رہا ہے لوگ کیوں نہیں بھروسہ کر رہے ہیں اور کیا آپ پردھان منطری صرف کریٹ لینا چاہتے ہیں یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں